ہاتھ میں کیا تھا آپ کیا آپ دکھائیے ان کو یہ تو لے کے آئے میرا تو تیار کھڑا یہ دیکھ یہ تیار کھڑا ہے تیرے تھوکیں گے آکے وہاں ایک ایک کو جیسے یہاں تھوکتے یا سے تھوکوں گا میں تھوکنا جانتا ہوں فورس تو بعد میں تھوکے گی ہندوکتان زندہ بار پاکستان بگردہ بار اور پاکستان زندہ بار خانستان زندہ بار خانستان زندہ بار خانستان زندہ بار تیری آسکتہ تیرے موٹے مارو یہ گورو آریہ وہ جو وہ جو آئے تھے کیا نام تھا افتیکار چودری وہ بھاگ کیوں گیا انہوں نے تو ابھی تک اپنی بندوق بھی نہیں چلائی بٹا سامنے وہ بھاگ کیوں گیا گورو بٹا سام تو بیٹھے ادھر ارنب کرای کا نام لے کر آیا تھا ہمارے شیر بٹا سام تو بیٹھے ہوئے نمشکار دوستو میں ہوں ارنب کھو سوامی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پوچھتا ہے بھارت چودہ جنوری دوہزار انیس یہ تاریخ آپ کو آج بھی یاد ہوگی پاکستان کے پالے ہوئے آتنکیوں نے اسی دن پلواما میں حملہ کیا تھا یہ بزدل پاکستان کی ساجش کا بدلہ ہم نے ایر سٹرائک سے لیا تھا پلواما حملے کے پندرہ مہینے بعد پاکستان نے وہی ساجش دورائی ہے اسی جگہ پلواما میں لیکن پاکستان اس بار اپنے ہی بارود سے برباد ہو گیا جائش محمد اور لشکر کے آتنکی چالیس کلو گرام آئی ڈی میں دوہراتا ہوں چالیس کلو گرام آئی ڈی کے ساتھ ہمارے سرکشہ بلوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن اس بار وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پائے آج صبح ہمارے شروعیروں نے ایک بڑی ساجش کو ناکام کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ساجش کے پیچھے خالد بھائی نام کا پاکستانی آتنکی تھا یہ آتنکی کلگام انکاؤنٹر میں فرار ہو گیا تھا لیکن پاکستان یاد رکھنا وہ بچے گا نہیں پاتال میں چھپا ہوگا نا تو بھی وہیں پہ جا کے اس کو ماریں گے پاکستانیوں پین پیپر اٹھاؤ اور لکھ لو اب ہم تمہیں ماریں گے نہیں تمہیں کچھ لیں گے ویسے بھی آج کل ٹڈڈی لوگ ٹڈڈی بریانی کھا کر ہی پاکستانی تم لوگ زندہ ہو میجر گورو آریا ڈیبیٹ پہ آئے آج انجینئر افتیکار چودری گجر انجینئر افتیکار چودری گجر پاکستان تحریک انصاف کے پروکتہ ہیں اور ہمارے ساتھ آج ایم ایس بٹا جنرل بکشی جنرل گڑمیت سنگھ اور گورو بھاٹیا اور پاکستان کی اور سے آج یہ تو ہی ہمارے انجینئر افتیکار چودری اور ان کے ساتھ ہے ڈاکٹر رزوان نصیر پاکستانی عمر علطاف اور فقر یوسف زائی ایم ایس بٹا جی آئی چودری گجر جو بھی آپ کا نام ہے فیسے آپ کا نام افتیکار چودری انجینئر افتیکار چودری کون انجینئر کیا ہے تم انجینئرنگ پاس کیے کون لکھتا ہے انجینئر ٹھیک سے اپنا نام لکھو کچھ بھی اپنا نام بدا کے شرم نہیں آتی کیوں کہاں ہے وہ دکھائیے اس کو سکرین پر لائیے اس کو انجینئر افتیکار چودری اور ایک بات ہے انجینئر افتیکار چودری ارے پاکستانی آپ ڈیبیٹ پہ ایم ایس بٹا کے ساتھ ہو سوچ سمجھ کر بات کرنا ایم ایس بٹا خود سے سرجیکل سٹرائک کر دیتے ہیں تو رزوان نصیر سامنے آئیے دیکھتے ہیں تم میں کتنی ہمت ہے بٹا جی آئیے یہ رزوان نصیر کے ساتھ ڈیبیٹ پر رزوان نصیر میری بات سنو پہلے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں رزوان نصیر میری بات سنو اب بٹا جی ایک بات میں کہہ دوں ایک بات میں کہہ دوں اس کے بعد دیکھیں آپ پاکستانی ہو یہ آپ کا دوربھاگ یہ ہے آپ پاکستانی پیدا ہوئے پاکستانی مروگے اب ٹائم پہ مرو ٹائم پہ مرو مرنے کی جلدی کیا ہے بھارت کی اور سے بھارت کی اور سے ایم ایس بٹا جواب دیں گے بٹا جی جواب دیں گے اے اے سنو بات سنو میری ایم ایس بٹا جی بات کرنے انہوں نے جب پلواما کیا تھا آواز کم کرنے کیا پلواما کے جوانوں میں یہ پاکستانی سب لوگ ایسے چھیکتے کیوں نہیں چھیکتے کیوں ہیں بٹا جی سامنے آئے پلواما ہمیں کیا دے گیا پلواما ہمیں سرجیکل سٹرائک دے گیا پلواما بانا کوٹ کے اندر ان کے چار سو کا قریب آتنک وادیوں کے کیمپوں پتبا کر دیا یہ پلواما دے گیا پلواما ہمیں کیا دے گیا پلواما ہمیں تین سو ستر دارہ دے گیا ہمارے جو چہید ہوئے پر پلواما ہمیں بہت کچھ دے گیا اور دوسری بات میری یاد رکھ رہا یہ بکشی صاحب اور سردار گرمید شکل تو تمہیں بات میں بتاؤں گے بیٹا جی میرا اتحاد میرا اتحاد آئی ہے سائی کو پوچھنا جب واقعہ بورڈر کے اندر ڈائی کروڑ ڈائی لاکھ کی بھیڑ لے کے ترنگے جنڈے لے کے کھڑا ہو گیا تھا اور کیا کہتے تھے آپ کے رینجر ہمارے رینجروں کو بٹا گاری دینا بند کرے میں تو گھوڑی چلائیں گے میں نے کہا تمہاری آسی کی تیزی یہ ڈائی لاکھ کی بھیڑ ترنگے جنڈے لے کے تیرے پاکستان میں اللہور میں گھج جائے گی تیری گولیاں ختم ہو جائیں گی جرہ آئی ہے سائی کو میرا ارکار لے کے پوچھنا ارے آپ نے میرے اوپر چالی کلو آڈی ایک چلایا زندی کے اندر آپ نے امر سر میں پنتالی کلو چلایا ہمارے میں ججبہ ہے بارت ماں کا ابھی بھی زندہ ہے ارے دیکھا ابھی چائنہ کے اندر دیکھا چائنہ کے اندر ابھی دیکھا چائنہ کہتا تھا میں یہ کر دوں ہمارا نرندر موتی ہماری دیت کی فوج آج چائنہ نے ہاتھ کڑے کر دیئے ارے تو تو ہمارے سے نکلا ہوا پاکستان ہے پھر دکھا دی پھر جکھن قرآنے کھوڑ دیئے جس ماں نے تم کو جنم دیا اس ماں کا دامن ہو گیا ارے تمہیں تو جب نکلیں گے نا ایسے صاف کریں گے ایسے صاف کریں گے رزوان انیس سو قرآنہ رزوان کیا بول رہے یہ آج کا رزوان اور محمد بن قاسم نام مولا سے محمد بن قاسم کے نام سے ہمارا کام کرتے ہیں آپ سلطان محمود خزن علی کے نام سے کام کرتے ہیں آپ محمد دو پر کئی سلطان حکومت کرتے ہیں وہ لوگ سینٹرل ایشیا اس لیے تو دن میں رات میں خواب نہیں کہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں جو آپ کی اندیا اندیا تھا یاد رکھنا جو گوٹ سوانجی نے بولا وہ ایک دن ہوگا تمہارے لاہور کراچی میں ہندوستان ہوتے گا پہلے کی بات نہیں کرتا ہوں یہ آج کے ہندوستان کی بات کرتا ہوں دور بیٹھ کے نہ کچھ بھی بات کرتا ہے ہم نے کر کے دکھایا جرنرل بکشی نے کر کے دکھایا گرمیت سنگھ نے کر کے دکھایا ارے ہم وہ آدمی ہیں آپ تو پولیٹیشن ہو آج کس کی سرکار کل اس کی سرکار پولیٹیشن ہم بھی ہیں پر بہت کا چہن بانکے چلتے ہیں سریر کا آدھا حصہ آپ نے ہمارا لیا ہے آدھا حصہ بیٹھ کے لیے آج بھی کھڑا ہے کوئی تو کھڑی ہے بہت کے تھا ہم بھی کھڑے کہاں بیٹھے ہیں دوستو ارے کہاں بیٹھے ہیں کھانے کو دوستو بٹا جی جو ہمارے سکرین پر ہے ایک منٹ اے 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 ان کس کو لائیے یہ فقر یوسف زائی کو لائیے سامنے فقر سامنے آؤ فقر سامنے آؤ یہ جو بیٹھے ہیں نا ہمارے سکرین پر ایم ایس بٹا ان کی پہچان کرا دیتا ہوں آپ کو میں بٹا صاحب ایک منٹ بٹا صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ فقر یہ بٹا صاحب جو بیٹھے ہیں نا یہ جو بیٹھے ہیں نا رزوان ان پر کتنے کلو آر ڈی ایکس کی حملہ کی تھی کتنے پاکستانیوں نے ان پر کتنی بار حملے ہوئے ہیں کتنے بار گورب کتنے بار ان پر حملے ہوئے ہیں یہ آتنکیوں نے اور سکرین پر آکے بولا بھارت اجھے معاف کر دو پھر سے نہیں کروں گا پھر بھی بولتے ہیں یہ چنگادر آتے ہیں سکرین پر جی بٹا صاحب بٹا صاحب دکھیں بٹا صاحب بٹا صاحب کیا دکھا رہے ہیں بٹا صاحب ایک منٹ بٹا صاحب کچھ دکھا رہے تھے بٹے سے کو فول سکرین دکھائیے کیا کہہ رہے تھے بٹے صاحب آپ بٹے صاحب ہاتھ میں کیا تھا آپ کیا آپ دکھائیے ان کو یہ تو لے کے آئے میرا تو تیار کھڑا یہ دیکھ یہ تیار کھڑا ہے تیرے تھوکیں گے آکے وہاں ایک ایک کو جیسے یہاں تھوکتے آجے تھوکوں گا میں تھوکنا جانتا ہوں فورس تو بعد میں تھوکے گی پولیس بعد میں تھوکے گی پہلے تو ہم تھوکیں گے یاد رکھنا اور میرا اتحاد آئی آس آئی سے پوچھ لے نائنٹی تھری کا نائنٹی ڈو کا تمہارے ہندوستان کے کچھ بورڈر گنگا نگر بورڈر امرتھر بورڈر جمہو کشمیر بورڈر یہ کیا بول رہا ہے جلائی چرنگے جنڈے لے کے یاد رکھنا وہ تیرا تیرا عمران خان کا دکھاتا ہے نے یہ میں دکھا رہا ہوں میج میں گسیڑوں میں آپ کے آپ کہاں بیتے ہیں گلت سینی میں آپ اور چولہ جانجی ہے اور بگاڑا تو غدار آدمی ہے اور جنرل سنگھ پنڈران لے جلائی اور بگاڑا تیرے شرم نہیں آئی اور سکھا تو پکڑ بھنگے پردہ اور تیری اسی نہیں تاسی اور سکھا اور گھردار پراؤں گھردار دیا پترہ اور گھردارا خانستان دیا گھردارا اور خانستان دیا گھردارا ہندوستان زندہ بار پاکستان پردار اور بگاڑا سکھا اور السکھا تٹری اور پاکستان pas constant زندہ بار ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار خانستان فاندارا ہندوستان زندہ بار اور خانستان占 träumen اگر تیرے اگر مراونا بگاہر دیو سمجھ رہا چھوڑری چھوڑری ایفتی کار چودری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ گورواریا 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 ان کو تینشن کس چیز کی ہے افتیکار چودری کو اگر آپ گور سے دیکھے افتیکار چودری دوستو ایک میں افتیکار چودری کو اگر گور سے دیکھے گورواریا ان کا مانسک سنپلان خراب ہو چکا ہے یہ افتیکار چودری گوجر یہ ایسا آدمی ہے جس کا نام کرائی کا لے رکھا ہے بہت تماشا کر لیا افتیکار بہت تماشا کر لیا گورواریا اور عمر کے بیچ میں ڈیبیٹ ہوگا ایک منٹ ان کا تماشا بند کیجئے میں گورواریا اور عمر کے بیچ میں ڈیبیٹ کروں گا بٹا صاحب ان کے محومت لگی آپ بہت زیادہ ڈراما کر رہے ہیں سب مزاک اڑھانے آپ کا بھارت میں آج آپ نے میرا پروگرام خراب کیا آپ نے مزاک اڑھانے پاکستان کا مزاک اڑھانے کی کوشش کی آپ کو موں کی کھانی پڑی شہر مانی چاہیے حالت دیکھئے ان کی زلیل ہو گئے ٹی وی پروگرام پر آگئے یہ کہتے ہیں عمران خان کا سپوکس پرسن ہو حالت دیکھئے ان کی ٹلڈی کی فیکس میں ہوگی ان کی امران خان اپنے جیسے بندے کو سپوکس پرسن رکھا ہے آپ عمران خان کو دھوٹا آپ کو سپوکس پرسن میں آتا ہے میں تو شوق جاؤں گورب کہ ایسا عمران خان کے پارٹی کا سپوکس پرسن مجھے بتائیے گورب بھاٹیا جی گورب بھاٹیا جی سکرین پہ آیا گورب بھاٹیا جی سکرین پہ آیا دیکھئے ہمارے ہمارے رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کیسے ہوتے ہیں میں گورب بھاٹیا سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں گورب بھاٹیا آپ سوچئے کتنے فرسٹریٹڈ آج پاکستانی ہے اگر آپ دیکھیں جنرل بکشی جی کہ ایک ہوتی ہے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کس طریقے سے بات کرے کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو کیری کرے یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے تحریکے انصاف پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں گورب آریا وہ جو وہ جو آئے تھے کیا نام تھا افتیکار چودری وہ بھاگ کیوں گیا انہوں نے تو ابھی تک اپنی بندوق بھی نہیں چلائی بٹا سامنے وہ بھاگ کیوں گیا گورب بٹا سام تو بیٹھے ہیں ادھر ہمارے شیر بٹا سام تو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرضی آدمی تھا بٹا جی کی میرے مگر ایک بات بتائیے یہ پاکستانی ایک میرے ایک میرے دوسری بات ہے گورب آریا ایک میرے دوسری ڈاب بول دیجئے ان کو سارے پاکستانی پروگرام بات میں دیکھیں گے جہاں سے ان کے روننگ پارٹی کے پروکتہ روتے روتے بھاگ گیا بٹا سامنے ہوں گے اوکوپائی کشمیر ہمارا تھا ہمارا رہے گا یہ آج ہو جاتا نا دو دن کے اندر اندر اوکوپائی کشمیر ہندوستان کے اندر ہوتا پہلا پلواما ہوا ہم نے تین سو ستر دارہ ہٹائی ہم بالا اب سرجیکل سٹرائک نہیں ہوگی اب کیا ہوگا اوکوپائی کشمیر ہماری فوج تو باگ میں لے گی جناب ان کو پوچھئے آئیے سائی کو میرا اتحاد پوچھئے ان کو اتحاد پوچھئے ان کے بواگا بورڈر پہ دائی کروڑ کی تھی لے کے گیا تھا میرا نام پہ فتوے پرتے تھے چانی کلو آڈی ہے سوک کلو آڈی ہے پنتاری کے لیے پہ چلایا بیٹا جیسے جوکر میرے بھارت موٹا میں اتنی بڑی شکریہ ہے میرے دیس کے اندر اتنی بڑی شکریہ ہے بم کھا کے بھی آپ کے زندہ ہوں آپ کے خلاف لرنے کے لیے ہم جو بھارتے ہیں جناب بات ہو بات ہو بیٹا سامن ایک ہے فوٹو سیون کی طرح آپ کے کراچی آپ کے لاہور میں گتی ہے یہ وہ ایم ایس بٹا ہے ایم ایس بٹا نے آپ کے بارڈروں کو گیرا ہے وہاں کا بارڈر ہے ترنگا جنڈا ہندو مسلم چکہ سائی کا تیرے لاہور میں لے جاتے تمہارے رینجر کہتے ہیں رینجر نائنٹی تھری میں تحاد کون رینجر تھے بیٹے کو کھوٹ شریف نہیں بھی لیتا یہ جوکر ہے بیٹے کو گولی چلائیں گے ہم نے کہا تیرا لوہے کا بارڈر توڑ کر کے تیرے لاہور میں ترنگا جنڈا گڑا گاڑے کے تیری گولیاں ختم ہو جائیں گی ایک ہے ہاتھ دیکھ لینا آپ تو ایسے بیٹھ کے آ جاتے ہیں بیٹا تمہارا ہاتھ گولڈن ٹیمپل میں تمہارا ہاتھ گیا وہ کھر کے سکھاتا ہے گولڈن ٹیمپل پر بارڈی فرس جو سکتی ہے پاکستان کا بھارڈا نہیں کر سکتی پاکستان کا بھارڈا نہیں کر سکتی پر ایسے چینڈوں کے نہیں ہوتے ہم نے کچھ کر کے دکھا ہے محصوم سکھوں کو مار سکتے ہیں کہتر کی جنگ دیکھیں کہتر کی جنگ دیکھیں اپنے ٹینک چھوڑ گئے تھے اپنے جوانوں کو چھوڑ دیا تھا ہمارے جوان رکھ لیے اور آپ کے جوان ہم نے واپس دیئے تھے آپ کے ہمارے سے نکلا ہوا پاکستان صرف پٹک پہ جان بھی دے دے کیا ہے دارتے شمشیر میں کچھویر تو لکھی ہوئی ہے جہاں پہ پاکستان کی فرس جہاں پہ پاکستان کی فرس جہاں کچھویر کے بغیر میری جندگانی نہیں ہے دشمن تم سمل جا تیرے کوئے میں اتنا پانی بھی نہیں ہوگا جتنا میری رنگوں میں کھون ہے کہاں بیٹھے ہو اب یہ آج کا ہندوستان یہ نردر موڈی کا ہندوستان جو چنے چمانہ جانتا ہے یہ پہلا ہندوستان نہیں ہے ہمارے جوانوں کے سر لے گئے آج ایک چلاتے ہیں موڈی موڈی کو جیل میں ہونا چاہیے امرالطاف 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 ایک سوال پوچھنے چاہتا ہوں امرالطاف اگر میری آواز سنائی دیری ہے تو ایک سوال پوچھوں گا امرالطاف جولائے دو ہزار ساتھ میں پاکستانی آرمی نے اسلام آباد میں لال مسجد کیوں پر اٹیک کیوں کرا 1979 میں پاکستان آرمی نے مکہ مسجد پر اٹیک کیوں کرا پاکستان نے پی او کے کا موسم بدلا ہے لیکن اگر اب بھی اس امران کے بھیجے میں یہ بات نہیں گھسی نا تو وہ دن دور نہیں جب اسلام آباد میں ترنگا لہرائے گا جائے گا مکہ 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 مک